بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کھنے پر مسروفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ویڈیو بنانے کو بھی ٹائم نہیں ملتا محترم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لئے مطافقہ ایک ایسا زبردست نسخہ لے کر آیا ہوں جس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ حران رہ جائیں گے کہ اس کے اتنے اچھے ریزلٹ ہیں انشاءاللہ چاند دنوں میں مطافقہ ایسے خاتمہ ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کی اس ویڈیو میں جو نسخہ بتاؤں گا اس میں مطافقہ جو ہے وہ امیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا جن لوگوں کا پیٹ بہت زیادہ بار چکا ہے اور جسم پر فالدو چربی پیدا ہو چکی ہے ان لوگوں کے لئے آج کی ویڈیو بہت ہی مفید ہے انسان کتنا ہی خوش شکل کی ہونا ہو خوش اخلاق کی ہونا ہو لیکن جب مطافقہ غالب آ جائے تو اس کی شخصیت کو گرہن لگ جاتا ہے اور وہ خوبصورت نہیں لگتا بے شک جتنا مردی پڑا لکھا ہو کوئی افسر ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا کارک کرتا ہو اور جب وہ ڈریسنگ کرتا ہے اگر اس کا پیٹ بڑا ہے تو یقین کرے وہ بلکل ہی خوبصورت نہیں لگے گا آج کل ہر کوئی خوبصورت بننا چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں جسم خوبصورت ہو اور پیٹ بڑا ہوا نہ ہو ہمارا جسم سمارٹ ہو دیکھنے کو ہم خوبصورت نظر آئیں اور چلتے پھرتے بھی خوبصورت نظر آئیں لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے پیر بلکل نہیں کرتے ہم آرام پسند ہو چکے ہیں کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا اور کھاتے پیتے ہیں جہاں پر کھایا پیا وہی پر لیٹ گئے سو گئے اور جسم پر فالدو چربی جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے ناظرین یہ ناکس گزا کی وجہ سے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے اور نیر پوری نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ کھانے کی وجہ سے بات بغیرہ نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور پیٹ باہر نکل آتا ہے وزن بڑھنے اور مٹاپے کی وجہ سے بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لے لیتی ہیں جن میں بچوگر یورک ایسڈ اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ پان جاتا ہے ناظرین جن لوگوں کو مٹاپہ ہے ان سے ٹھیک طرح چلا پیرا نہیں جاتا ان کی سانس جلدی پھول جاتی ہے اور جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں وہی پر بیٹھے رہتے ہیں کام کاج کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اور میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں اکثر بچیاں جو شادی سے پیلے مٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں ان بچیوں کے رشتے بھی جلدی نہیں ہوتے ہیں مٹاپے کی وجہ سے جو رشتہ ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ بچیوں کے لیے بہت ہی پریشانی والی بات ہوتی ہے اور وہ ذہنی مریض ہو جاتی ہیں مٹاپے کی وجہ سے ناظرین آج میں جون اس کا بتاؤں گا یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہے آپ اس کو عظمائے بنائیں اور استعمال کریں پھر دیکھنا آپ کو کتنی جلدی فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے پریز کرنی ہے چاول بغیرہ نہیں استعمال کرنے اور دن میں کسی بھی وقت ہلکی پلکی برزش کرنی ہے باکس زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں پاسکوٹ بغیرہ سے پریز کریں اور بزاری کھانے سے بھی آمکمل پریز کریں اور دیکھنا ہے انشاءالہ کتنی جلدی کھٹاپا ختم ہو جاتا ہے ناظرین ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے میں نسکے کی طرف آتا ہوں نسکہ کیا ہے آپ نے صرف تین چیزیں لینی ہے نمبر ایک جوائن آپ نے لینی ہے پچاس کرام نمبر دو زیرا سفیدہ آپ نے لینی ہے پچاس کرام اور نمبر تین آپ نے سونف لینی ہے پچاس کرام ناظرین ان تینوں چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے لیمو کا پانی لینا ہے تقریباً تین سے چار سو گرام اس میں بھگو دینا ہے اور جب یہ پانی اس میں خوشک ہو جائے اور یہ چیزیں اپنے اندر پانی کو جذب کر لیں تو آپ نے اس کو دو میں خوشک نہیں کرنا آپ نے اس کو کسی کمرے میں یا چھاؤں میں ہی خوشک کرنا ہے خوشک ہونے کے بعد آپ نے تمام چیزوں کو بریٹ بیس پر کوڑر تیار کر لینا ہے کوڑر تیار کرنے کے بعد ناظرین آپ نے تقریباً آدھا چمہ سبو آدھا شام نیم گرم پانی کے ساتھ یا ادھرک کے کعوے کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آپ اس کو تقریباً پندرہ سے بیس دن استعمال کریں اور دیکھنا کتنے زبردست ارزلٹ ملیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اور جن لوگوں کو مٹاپہ بہت زیادہ ہے وہ اس کو مہینہ دیر مہینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ کوئی سٹی رائٹس نہیں ہے جس کی وجہ سے جس کے استعمال کرنے سے آپ کے گردوں یا جگر کو کوئی مسئلہ کسے قسم کا بنیں یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے بنانے میں بھی آسان ہے اور استعمال کرنے میں بھی آسان ہے آپ ایک بار بنائیں اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی بھیجو ہے اس کا نوٹیٹکیشن آپ کو مل سکے اور جو لوگ کوئی بھی دعائی یا کوئی بھی دیاشت کا خورس مگوانا چاہیں وہ میرے وارسٹ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا وارسٹ نمبر نوٹ پر مالے 03216405606 شکریہ